میرا پاک کے چینل پر خوش آمدید آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور یہ وہ ویڈیو ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں جب میرا چینل نہیں تھا تب بھی پوچھتے تھے اور میں لکھ لکھے اور تصویریں ڈالنے کے سب کو بتاتی تھی اور پھر بھی ہر سال مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہ سب کیسے کرتی ہیں اس وقت اس موسم میں جی ہلدی جو ہے وہ بزار میں فریش اویلیبل ہے اور پورا سال فریش اویلیبل نہیں ہوگی اور ہم سے بہت سارے گھرانوں میں آپ کو پتا ہے ہمیں پاوٹر ہلدی استعمال کرنے کی عادت ہے اور کیونکہ پاوٹر ہلدی بزار میں جو ملتی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی خالص ہے وہ کس کنڈیشن میں خوش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اور کیا کیا شامل کیا گیا ہے کیا وہ کوئی کیمیکلز ہیں کیا وہ کوئی اور ملاوٹ ہے کیونکل بھی پڑتی ہے اور سید تقش بھی پڑتی ہے اس وقت مارکٹ میں جو ہے وہ ہلدی کا سیزن ہے اور یہ مجھے جو ہے وہ دو سو رپے کلو ملی ہے لیکن پاکستان کے ڈیفرنٹ شعوروں میں کئی پر یہ اک سو بیس رپے کلو کئی پر ڈیٹ سو رپے کلو اویلیبل ہے تو ایریے کے حساب سے یہ آپ کو اس کی قیمت کامیہ زیادہ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہلدی لے لیں اور ہلدی جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ساف ستری ہو بہت چھوٹی بھی نہ ہو اور بہت بڑی بھی نہ ہو اچھا اس کے بعد ہم نے اس ہلدی کو چھیلنا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں اس کو ہم نے اس کے چھلکوں سمیت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اب جب ہم اس کو واش کرنے لگیں تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں گی واقعی پھر ہم اس ویڈیو میں تھوڑا سا جمپ کریں گے تاکہ آپ کو بہت لمبی ویڈیو دیکھنی نہ پڑے ہم اس کو اچھے سے گہرے پانی میں اس کو ہم جو ہے وہ بھولیں گے کئی دفعہ ہم دودھ برش کی مدد سے یا کسی سکھرے برش کی مدد سے اس کو دھویں لیکن اس کو یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے دھونا جو ہے وہ چھلکوں کے ساتھ ہے چھلکوں کے بنا نہیں دھونا ہم اس کو چھلکوں کے ساتھ دھویں گے کیونکہ اس کے جو چھلکیں ہیں جب اتر جائیں گے اور اس کو آپ اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تو پھر دیکھیں اب اتنے سے پانی میں نے اتنی سے ڈالی ہے اب ہم اس کو رام سے نلکہ بند کریں گے تاکہ ہم پانی ضائع نہ کریں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مل مل کے دھوئیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو مل مل کے دھونا ہے تاکہ یہ ساری حلدی جو ہے وہ صاف ہو جائے چھوٹا سا برش لے لیں ٹوٹ برش بھی لے سکتے ہیں جو یوز جو ہے وہ یا کوئی کچن کا برش رلک سے رکھ لیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے دھو دھو کے آپ نے صاف کرنا ہے اور اچھی طرح دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے چھلکے اتار دیں آپ اس کو صاف کریں اچھی طرح سے جو چھلکا اترتا ہے اس کو اترنے دیں اور جو سات رہتا اس کو رہنے دیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم اپنی ساری حلدی کو دھو لیں گے اور اس کو ہم ایک چھنی میں ڈالیں گے تک اس کا پانی نکل جائے اگلا سٹیپ میں آپ کو اس کے واش کرنے کے بعد بتاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں جی ہلدی ہماری ساری گئی ہے اب دھول اس نے اچھی طرح سے دھولی ہے اب اس کا جو نیکس سٹیپ ہے یعنی اس کے جو سٹیپ ٹو ہے وہ بڑا کروشل ہے وہ کروشل اس لیے ہے کہ کچھی ہلدی جو ہے بلکل کچھی ہلدی جس کو بلکل ہیٹنا دکھائی گئی یا پکایاں نہ گیا تھوڑا سا وہ ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے جس کے اندر مفید اجزاء پائے جاتے ہیں وہ کسی فارم میں تھوڑا سا پکانا ضروری ہوتا ہے ایک یہ بہت اہم بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو پورے سال کے لیے سیف کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا طریقہ بنائیں جو کہ صحت مند ہو جس میں کوئی کیمکلز استعمال نہ ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہو جو صحت کے لیے نقصان دے ہو تو ہم اس کے لیے کریں گے اس کو بلانچ اب جو بلانچنگ ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک تو اس کی شیلف لائف بڑھے دوسرا اس کا رنگ خراب نہ ہو اور تیسرا اس کے اندر کوئی بھی مٹی ہے کوئی بیکٹیریا ہے یہ ایسی کوئی بھی چیزیں جو زمین سے اس کے اندر آئی ہیں وہ مر جائیں تو فر سو منی ہیلتھ بینفیٹس ہم نے اس کو بلانچ کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ بلانچنگ اور گوائلنگ میں فرق ہوتا ہے تو ہم نے اس حلدی کو اُبالنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو بلانچ کرنا ہے اور بلانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُبلتے پانی میں اس کو ڈالنا ہے اور کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو اُبلتے پانی میں چھوڑ کے اور پھر اس کو نکال کے ہم نے تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے یا تھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد تو ہم اس کا اگلا پروسس کریں گے تو ادھر دیکھیں گے آپ کی طرف میں نے پانی جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے پانی اور مست جو ہے وہ اب بوائلنگ اس کے اوپر آ چکا ہے تو اب میں اپنی جو حلدی ہے ساری اس کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر بہت ہے تیار سے ڈالیں اب میں کیونکہ کافی دور ہوں اس لیے تو مجھے اتنا بسکار نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے حلدی کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے جو ہے وہ پلکہ کچھ دیر کے لیے بلانچ کرنے کا پروسس جو ہے وہ آپ چاہیں گے تو کسی ویڈیو میں ہم سیپریٹ پوری ویڈیو بنا کر دیں گے بلانچنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں سال سال ہم آپ کو یہاں بھی دکھا رہے ہیں تھوڑا سا پانی میں اس کے سے کم کر لیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حلدی کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ حلدی جو ہے وہ ہم ایک ہی باری میں بلانچ کر سکیں اسی طرح سے میں مٹروں کو بلانچ کرتی ہوں پورا سال کے لیے سیف کرتی ہوں اسی طرح سے ہم باقی سبزیوں کو کون کو ان چیزوں کو بلانچ کر سکتے ہیں بلانچنگ پہ اگر آپ پھینگے تو ہم ایک دیٹیل ویڈیو جو ہے وہ بادنے آپ کو بھی بنا دیں گے تاکہ آپ کو آسانی رہے اب اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پانی اوبالانا پڑے اور ہم اپنی گیس قبل جو ہے اس کو بھی بچا سکیں تو یہ ایک ہی باری میں میں سیٹ کروں گی تو یہ ساری ہلدی اس کے اندر سیٹ ہو جائے گی اس طرح ہلدی کی شیلف لائف بڑھ جائے گی ہلدی سیت کے لیے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم جب دودھ میں ڈالتے ہیں ہم صرف پاوڈر نکالتے ہیں دودھیں گلاس گرم میں ڈالا اور پی لیتے ہیں اس کو بوائل نہیں کرتے تو اس حساب سے بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ہلدی جو ہے وہ کچھی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا بوائل کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہاں اس چیج پہ بوائل نہ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ بلانچ کر لیں اور ہم اس کو بلانچ کر لیں تو بلانچ کے بعد کچھ تیر اس اوبلتے پانی میں رہنے کے بعد ہم اس حلدی کو نکال لیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا نیکس ٹپ یہ دیکھیں جی اب یہ کچھ تھوڑی سی اس کو اوبلتے پانی میں ڈالی تھی ایمے ڈالف probار взگ دیں گرہ تھوڑا سا پانی کو گھرمم نے دیا اور اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے اس کو شاہد میں زیادہ exciry جائے اور اب اس ایک منٹ کے بات اس حلدی کو ہم نے نیکال لینا ہے جب اس کو ہم نیکال لیں گے تو پھر آجاب علوات کے پانی کا نیکل میں تو یہ جی ہلدی ماڈ ہوگی ہے یہ بلانچ اب اس کو بلانچ اور اس مطال لیں گے اور یہ بلانچ کرنے کے بعد ہلدی کا پانی بچتا ہے یہ پانی جو ہے یہ بہت خاص پانی ہے اس کو آپ نے زائع نہیں کرنا بلکہ اس پانی میں مزید پانی ایڈ کر کے اس کو آپ نے ڈیفرنٹ جو سبزیوں کے پودے ہیں یا پھلوں کے پودے ہیں یہ کوئی پودے ہیں گھر میں ان کو دے دیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ایک جو ہے وہ ٹونک کا کام کرے گا اور ان کو اندر کوئی کیڑے وغیرہ ہوں گے تو ان کو مار دے گا کیونکہ ہلدی آپ کو پتا ہے انٹی سپٹک ہوتی ہے یہ انٹی انفرمیٹری اس کے گن ہوتے ہیں اور یہ ب بہت سہت کے لیے جیسے ہماری اچھی ہے ویسے ہی یہ باقی لیونگ بینگز کے لیے بھی سہت کے لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ پودے جو ہیں وہ جاندار ہیں اسی طرح سے یہ دیکھئے جی تو یہ ہو گیا بلانچنگ کا پروسس اب ہم اس کو نکال گے ہلدی کو پھوڑا سے رکھیں گے اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے تو ہلدی کو بلانچ کرنے کے بعد یہ ہمارا اگلا جو پروسس ہے یہ اگلا سٹیپ آ گیا ہے اور اس میں ہم ہلدی کو یہ ساتھ جو بلانچ ہوئی ہوئی ہلدی ہے اس کو ہم ایک اچھے سے قدوکش کی مدد سے قدوکش کر لیں گے جس کو ہم گریٹر بھی کہتے ہیں انگریزی میں اور لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کو جب آپ گریٹ کرتے ہیں یہ قدوکش کرتے ہیں تو بہت سارا رنگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں پیلے رنگ میں لنگ جاتا ہے اس کے لیے ہم لے آئے ہیں پہلے دو گلوز کیونکہ دستانی یا گلوز پہنے ضروری ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پی لے نہ ہو جائیں اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو کوئی بات نہیں لیکن میں نے کیونکہ آفیس جانا ہوتا ہے باہر کے بہت سار کام کرنے ہوتے ہیں تو میں بہت دیر تک پھر یہ ہاتھ ناکھن پی لے ہوکے گھومنا مجھے پسند نہیں ہے تو ہم اب کیا کریں گے ہم نے گلاوز پہن لیا ہے دیکھ لیں جو سرج کے گلاوز ہی تھے ہمارے گھر میں اب ہم حلدی کو لے کے اور گریٹر پہ اچھی طرح سے قدوکش کر لیں گے میں نے گریٹر اس لی دکھایا کہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر آپ گھر میں لیکٹرک ہے مشین گریٹ کرنے کی طرح سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ساری حلدی کو ایک ایک کر کے گریٹ کر لیں اس طرح گریٹ کی ہوئی حلدی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں تقسیم ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو چھوٹی سے کاٹ بھی سکتے ہیں چھوٹے پیسز میں آپ گریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح جو حلدی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلدی خوشک ہوتی ہے کیونکہ جو پیسز ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں تو یہ ساری حلدی گریٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اگلا پروسس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گریٹ کرتے جائیں اور یہ دیکھیں جی ضربہ بھی ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں گریٹ کرنے میں ہماری صرف تھوڑی سی حلدی رہ گئی ہے اور ہم آلریڈی جو ہے وہ یہ گریٹ کر چکے ہیں دو جو ہیں فراتے ہو چکی ہیں یہ رہ گیا ہے اور اب ہمیں ضربہ جو ہیں وہ شیز ہیلپنگ شیز ویرنگ ہر گلاوز اور وہ ہمیں مدد کر رہی ہیں کیونکہ ان کی اب سکول کے چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ دیکھیں ساری گریٹ ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے یہ ہماری حلدی ساری جو ہے وہ ہو گئی ہے گریٹ یعنی کہ اس کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اور یہ ہمارے گلاوز دیکھیں کیونکہ یہ حالت ہوئی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے اس کے اگلے سٹیپ میں ہم اس حلدی کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں اب کیونکہ یہ آفٹرنون کی یعنی تنکو ساڑھے تین چار بجے کی دھوپ ہے تو یہ بہت تیز دھوپ نہیں ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں ورنہ بہت تیز دھوپ میں اس کو ہم خوش نہیں کرتے ہیں میں ہمیشہ اس چیزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی یہ ٹرڈیشنل ٹوکرے جو ہیں وہ استعمال کرتی ہوں خدیم زمانوں سے ان ٹوکروں کو استعمال کیا جاتا تھا یہ نیچرل اورگینک آپ پتہ ہے کھجور کے پتوں کے بنے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پلاسٹک نہیں ہوتا کچھ بھی تو مجھے سمہا یہ لگتا ہے کہ چیزوں کو اپنی اورگینک طریقے سے کرنے کے لیے جو باقی بھی مٹیلز استعمال کرنے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو اورگینک استعمال کرنے اگر آپ بس یہ نہیں ہیں تو آپ سٹیل کی پراتوں میں خوش کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹوکرے جو ہیں میرے پاس ہیں جن میں میں اپنی چیزیں خوش کرتی ہوں سائز کافی بڑا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ کروں گی کہ میں اس کو ہلدی کو اس کے اندر پھیلا دوں گی اور ہلدی کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ میں یہ کرتی ہوں کہ میں ہلدی کے لیے ہمیشہ لکڑی کا چمچہ استعمال کرتی ہوں آپ دیکھیں کتنی خوش نما یہ جو ہے وہ ہلدی ہے آپ اس ہلدی میں سے کچھ جو ہے اس کو اس طرح سے اس ٹوکرے کے اندر گرالیں اس کا وزن کافی زیادہ یہ میں بتانا شروع میں شاید میں نے نہیں بتایا میں بتا دیتی ہوں کہ یہ تقریباً چار کلو ہلدی جو ہے وہ میں نے لے کے اور اس کو میں نے چار کلو ہلدی کو میں نے لے کے گریٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار کلو ہلدی اب آدھی جو ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں دیکھیں آپ اس پرات کے اندر بھی کتنا رنگ جو ہے وہ یلو یلو کلر آیا ہوا ہے لیکن دیکھیں اپنے گھر کی گئی ہلدی کا فائدہ یودہ کیا یہ صاف ستری ہوتی ہے ہائیجینک ہوتی ہے اس میں کوئی کچھرا نہیں ہے یہ دھوری ہوئی ہے آپ نے جس برتن میں رکھا ہے وہ برتن صاف ہے کوئی کچھرا بال دھاگے وہ سب چیزیں آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں یہ جو چھلکے چھلکے آپ کو نظر آ رہی ہیں چھلکے گریٹ کرنے کے بعد جو رہ گئے ہیں ان کو میں نے اسی چھوڑ دیا اس کے اندر کے یہ ہم نے اچھی طرح دھوئے ہوئے ہیں ایکسٹرہ سکین جو ہے وہ اتر چکی ہے اس کو آپ اس طرح سے پھیلا لیں میں ہمیشہ لکڑی کے چمچے اس کے لئے استعمال کرتی ہوں ملکہ کچھ چمچے مگرم جو ایکسٹرہ ہیں جو کھانوں میں استعمال نہیں ہوتے ان کو میں ان کے اندر ہی رکھ چھوڑتی ہوں اور دن میں کئی بار جو ہے وہ ہم ان کو پلٹتے ہیں شروع کے دنوں میں تاکہ فنگس نہ لگے کیونکہ جو چیز جہاں ایک دکھ میں پڑی رہتی ہے اس میں پھر ہیٹ اور نمی کی وجہ سے فنگس لگنے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ ایک اور پرات رہ گئی تھی اس کو بھی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا اور آپ دیکھیں کہ یہ ماشاء اللہ کتنی ساری حلدی جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کو ہم اچھی طرح پھیلا کے ان دونوں ٹوکروں کو ہم نے اب یہ ہلکی دھوپ ہے تو اس میں رکھا ہوئے ورنہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیمی شیڈ میں اس کو رکھتے ہیں تیز دھوپ میں سکاتے نہیں ہیں ورنہ اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی سفائی ستھرائی سے اپنی تقریبا پورے سال کے لیے حلدی کو صاف کر لیا میری چھوٹی فیاملی ہے جس کی وجہ سے یہ چار پانچ کے لیے حلدی اگر میں تھوڑی اور کروں یا یہ کروں یہ حلدی جو ہے وہ ماشاء اللہ میری پوری فیاملی کے لیے کافی ہوتی ہے یہ دیکھئے اب یہ ہوتا ہے کہ دن میں کئی بار جب چھت کا چکر لگتا ہے تو اس کو پھر ہم لکڑی کی چمچے سے ہی ہاتھ کوشش کرتے ہیں کہ پار بار نہ ماریں لکڑی کی چمچے سے ہم اس طرح کر کے ایسے اس کو مکس کرتے ہیں تاکہ نیچے کی اوپر آجائے اوپر نیچے آجائے اور سب کو برابر برابر ہوا جو ہے وہ لگتی رہے اور کسی قسم کی بیکٹیریل جو گروت جو ہے یہ فنگل گروت جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہو تو یہ ہم نے آپ کو بتایا اب یہ حلدی کیونکہ سوکھنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا کیونکہ ہم اس پور گائرنگ طریقے سے سائے میں خوش کریں گے تو ہم آپ کو اپنی جو پچھلے سال کی خوش کیوی حلدی ہے اس کے فوٹوز اس ویڈیو میں دکھا دیں گے تاکہ آپ کو بتا چلے کہ حلدی کس طرح ہو جاتی ہے جب یہ خوش ہو جاتی ہے بلکل تو اس حلدی کو پھر آپ دو طریقوں سے یا تو اپنے گھر میں اس کو آپ اپنے جو آپ کا گرائنڈر جو ہوتا ہے اس میں کر لیں لیں تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی چکی مرچیں اور حلدی اور چیزیں پیسے جاتی ہیں ان کے باس لے جہاں وہ تھوڑی سی پیسے لے کے آپ کو پیس کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں چکی میں پیسنے کا یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے جلدی ہو جاتا ہے گھر میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ اس کو چھانتے رہیں تو پھر آپ اس میں کافی کافی محنت کرنی بڑھتی ہے میں نے دون طریقے اپنایا ہوئے میں پہلے گھر میں گرائنڈر سے کرتی تھی اور پھر میں نے لاسٹی جب چکی بھی بھیجا تو مجھ لگا کہ وہ طریقہ آسان ہے اس میں کم محنت لگتی ہے اور آسانی سے آپ کی ہر چیز ایک برابر فائن سا پاورڈر بن جاتی ہے اور آپ اس کو پورے ساز کے لئے سیف کر سکتے ہیں اس کو آپ نہ صرف اپنے کھانوں میں استعمال کریں ہنڈی میں استعمال کریں بلکہ آپ اپنی سردیوں میں بچوں کو دودھ میں ڈال کی بھی حلدی کو رات کو پی نکل دے سکتے ہیں کیونکہ ہلتی جو ہے ہلتی جو ہے یہ امیونٹی بوسٹر ہے یہ آپ کی اس کو بڑھاتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ انٹی بیکٹیرل پروپرٹیز ہیں تو یہ بہت ساری بیماریوں کو وائرسز کو بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے اور بہت سارے فائدے آپ کو اس کے مل سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا حلدی کا پروسس سارا میں اس کے بعد لگا دوں گی اپنی ویڈیوز جو فوٹوز ہیں لاسٹیئر کی خوشک حلدی کی اور اس کو ہم پھر شیشے کی بوتلوں میں ڈال کے جو ہے وہ سکھا لیتے ہیں اور سوری شیشے کی بوتلوں میں ڈال کے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں سکھانے کے بعد اوپر ایک پلاسٹکی تیلی رکھ کے ڈھک کر اچھا بند کر کے اور فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں پورے سال کے لیے جتنی جلدی حلدی کی ضرورت ہوتی ہے تیلدی حلدی کو ہم نکال لیتے ہیں اور یوں ہمارا حلدی کا جو سفر ہے وہ کچھی حلدی سے شروع ہو کے خوشک پاوڈر فارمیں بوتلوں میں بند ہو کے فریج میں جانے تک کا مکمل ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو بہت شکریہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستوں ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی